اسلام علیکم ویڈیو کو واش کرنے سے پہلے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی آسان ریسپی چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو میں پٹاٹو لوں گی ان کو ہم کرش کریں گے اور دو پٹاٹو سے ہی ہم بہت زیادہ سنیکس بنا سکتے ہیں ان کو آپ اپنے بچوں کو ٹیفن بوکس میں دے سکتے ہیں بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے اکثر ہی آپ کو ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم موٹی فن بوکس میں کیا دیں بچے کھاتے نہیں ہیں لیکن آلو کی آپ کوئی بھی ریسپی بنائیں گے تو بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور یہ والے سنیکس تو بچے واقعی ہی بہت شوک سے کھائیں گے اور دوبارہ بھی آپ سے کہیں گے کہ بنائیں لیں جی ہمارے دونوں پٹاٹو جو ہیں وہ گرش ہو گئے ہیں اب میں ان میں پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح سے واش کر لوں گی اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد ہم ان کو نچول لیں گے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ پانی جو ہے وہ نکل جائے اگر آپ کسی کپڑے میں ڈال کے کرنا چاہتے ہیں تو کپڑے میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں بول میں میں گرش کیے ہوئے پٹاٹوز ایڈ کروں گی اس کے بعد ایڈ کریں گے ٹیماٹر بلکل بری کٹے ہوئے پیاز میں نے چھوٹے سائز کی ہافتد لی تھی چاپ کیا ہوا لسن ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بڑے سائز کا سپون تھا آپ چاہے تو تین بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہس بے ضرورت نمک ایڈ کریں گے ہم بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہلڈی پورڈر ایڈ کریں گے دنیا پورڈر ایڈ کریں گے ہافٹی سپون اجوائن ایڈ کریں گے ہافٹی سپون اجوائن میری بہت ہی فیوریٹ ہے اور میں تقریباً اس طرح کی نا ہر ریسپی میں ڈالتی ہوں اور اس کے بعد ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پانی ڈال لیں گے ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلکا سا ہم پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ نمس آلہ جگہ نا وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے لیں جی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے آپ ہم بلکل چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے آپ چاہے تو ان کی کٹلیس بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ سے اپنی مرسی ہے پلیٹ میں ہلکا سا میتہ لگا کے تو اس کے اوپر بھی رکھتے جائیں گے ساری بالز اس طرح بنا لیں گے آئل ایڈ کریں گے ایک کپ آئل کو نا اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے نا اس میں اپنی بالز رکھتے جائیں گے سلو فلیم پہ ہی پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پٹاٹوز جو ہیں وہ کل جائیں اور کرسپی سے بنیں جتنی سلو فلیم پہ بنائیں گے اتنے ہی کرسپی ہمارے پٹاٹوز بنیں گے فوق کی مدد سے سائرز چینج کریں گے اب دیکھیں گے کہ ہو گئی ہیں سنیکس تو پھر ایک ایک کر کے نکال دیں گے یہ ہو گئی ہیں ایک ایک کر کے سب اسی طرح سے ہم نکالیں گے اور آئل جو ہے نا وہ ہم اس میں جانے نہیں دیں گے تاکہ آئل اگر اندر رہا تو پھر اس طرح سے کرسپی نہیں بنیں گے الحمدللہ سے سنیکس ہمارے ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سندہ سے بھی بلکل صحیح طرح سے پک چکے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلیں جی اب ہم ڈالتے ہیں ٹیفن باکس میں اور ساتھ میں نے بنائی ہے خوبانی کی چٹنی ان سنیکس کے ساتھ خوبانی کی چٹنی کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے آپ بھی اس کو ضرور بنایے گا اور خوبانی کی چٹنی میں تھوڑی سی کالی میٹ ضرور ایڈ کیجئے گا ٹیسٹ تو ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا نیکس ویڈیو میں ملتی اللہ حافظ